پی ٹی آئی آج عمران خان کی خیادت میں نظام بدلو حالات بدلو ریلی نکالے کی چیئرمن تحریک انصاف بلٹ پروف گاڑی میں ریلی کے خیادت کریں گے ریلی زمان پارک سے ایک وجہ شروع ہوگی اختتام دادہ دربار پر ہوگا ریلی کے روٹ پر دس مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے مسلم ٹاؤن موڈ، اسچرا، پتھر مارکیٹ، کرتبہ چوک میں استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے ایمیو کالیج، پی ایم جی چوک، سیکریٹریٹ اور گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے باہر بھی استقبالیہ کیمپ لگیں گے پی ٹی آئی آج عمران خان کی خیادت میں نظام بدلو حالات بدلو ریلی نکالے گی چیئرمن تحریک انصاف بلٹ پروف گاڑی میں ریلی کی خیادت کریں گے ریلی زمان پارک سے ایک وجہ شروع ہوگی اور اختتام دادہ دربار پر ہوگا ریلی کے روٹ پر دس مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے مسلم ٹاؤن موڈ، اچھرا، پتھر مارکیٹ، اچھرا مارکیٹ، کرتبہ چوک میں استقبالیہ کیمپ لگیں گے جبکہ ایمیو کالیج، پی ایم جی چوک، سیکریٹریٹ اور گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے باہر بھی استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے پی ٹی آئی آج عمران خان کی خیادت میں لاہور میں نظام بدلو، حالات بدلو ریلی نکالے گی چیرمن تحریک انصاف، بلٹ پروف گاڑی میں ریلی کی خیادت کریں گے ریلی زمان پارک سے ایک وجہ شروع ہوگی، اختتام دادہ دربار پر ہوگا ریلی کے روٹ پر دس مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے مسلم ٹاؤن موڈ، اچھرا، پتھر مارکیٹ، اچھرا مارکیٹ، کرتبہ چوک میں استقبالیہ کیمپ لگیں گے ایمیو کالیج، پی ایم جی، چوک، سیکریٹریٹ اور گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے باہر استقبالیہ کیمپ لگیں گے تفصیلات حاصل کریں گے، ماہ ساتھ موجود ہے علی تاریک، جی علی تاریک اپ ڈیٹ کیجئے گا، ایک وجہ ریلی نکلنی ہے کیا مناظر نظر آ رہے ہیں، تیاریاں شروع ہوئی کے نہیں صاحب کے چیرمن عمران خان کی زیر سزارت آج ایک بجے جو ریلی ہے زمان پارک سے نکلے گی اور بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں کنٹینر کو بھی جو ہے تیار کر لیا گیا ہے خاتون رینمار جو ہوں گی وہ کنٹینر پر ہوں گی اور اس کے علاوہ جو پارٹی کی قیادت سینئر قیادت شپ ہے وہ اپنی گاریوں کی صورت میں جو ہے ریلی کے ساتھ ساتھ جو ہیں جائیں گے کہ دس مقامات پر جو ہے استقبالیاں کیمپ لگائے گئے ہیں اور زمان پارک تر داتہ دربار تر جو ریلی کا شلول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب پہلے ریلی زمان پارک میں جو کافلیں ہیں جمع ہوں گے تو اکمل خان باری پاکستان امریکن صاحب کے جو کارکون ہیں وہ استقبال کریں گے اس کے پاس مال اور انڈر پاس کروس کر کے جو ہے علی حسن عباس ایڈوکیٹ جو ہے ریلی کے شرکہ کے لیے دودھ کی سبیلے لگائی جائیں گی اس کے بعد جو ہے جیل اور انڈر پاس میں ناصر سلمان جو ہے وہ ریلی کی شرکہ کو ویلکم کریں گے اس کے بعد ایف سی کالی جنڈر پاس میں شنیدہ روت اس کے بعد روز پر روت پر حاجی کرامت کھو کر مسلم ٹاؤنگ پر جو ہے علامہ ازگر آرف چستی صاحب جو ہے ریلی کی شرکہ کے استقبال کریں گے اور یوں جو ریلی ہے وہ داتہ دربار جا کر جو ہے تدہم پذیر ہوگی اور داتہ دربار پر جو ہے بڑی ریلی راجہ جو یاسر گلانی صاحب ہیں ان کی جو ہے استقبال کریں گے اس کے بعد ریلی کے جو شرکہ ہیں ان کو بڑی تعداد میں سیکیورٹی کے لیے بھی جو ہے رضا کرانہ طور پر لوگ جو ہے شامل ہوئے ہیں ڈنڈا برادر فورس بھی ہے اور عمران خان جو چیئرمنٹری کے انصاف ہے وہ بلٹ پروپ گاری میں ہوں گے اور اپنی گاری سے جو ہے بار بلکل بھی نوں نکلیں گے یہ اجازت نہیں دی گئی ہے سینئر کیادرشپ کی جانب سے چیئرمنٹری کے انصاف کو اس کے لابے جو خطاب کیا جائے گا پیمرا کی جانب سے تو پابندی ہے لیکن خطاب جو ہے وہ گاری کے اندر سے ہی جو ہے کریں گے اور سوشل میڈیا پر جو ہے خطاب بھی دکھایا جائے گا سوشل میڈیا پر خطاب دکھایا جائے گا علی تاریخ یہ کہیے گا جو ریلی کا شرور ہے اس حوالے سے ایک بجے نکلیں گے زمان پارک سے کب تک پہنچے گی یہ ریلی داتہ دربار لاہور میں آج یہ ریلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی نظام بدلو حالات بدلو ریلی اور اس کی قیادت خود چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے آج ریلی کا احتمام کیا گیا ہے اور اس ریلی کی قیادت خود چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کریں گے